دیر بالا میں پاترہ کے علاقے میدان میں موسلہ دھار بارش کے بعد گھر پر مچی کا تودہ گر گیا ملبے تلے دبکر خواتین اور بچوں سمیت بارہ افراد جانبہاق پل اس کے مطابق جانبہاق افراد میں دو خواتین ایک مرد اور نو بچے شامل کراچی میں آج دوپہر سے تیز بارش کی پیش کوئی رات کو مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش حیدر آباد، بدین، نوشہرو فیروز، میت پرخاز، ٹھٹا، جام شورو، ٹنڈو علایار، عمر کوٹ میں بھی وقفے وقفے سے بارش حادثات میں تین بچے جانبہاق دو زخمی سندھ بھر میں موسلہ دھار بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہنے کی پیش کوئی میٹ میں موسمیات میں ٹرپیکل سائیکلون کا دوسرا الرٹ جاری کر دیا سسٹم کے باعث سمندر میں شدید تو غیاری رہے گی سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیروں کو کل تک گہرے سمندر میں نہ جانے کا مشورہ سندھ کے بیشتر ازلہ میں تعلیمی دارے بند سڑکوں پر جب پانی نظر نہیں آتا تو ہمارے مخالفین نے پروپگینڈا کیا کہ سڑکیں ٹوٹ گئیں ہیں اس کے اوپر پروپگینڈا ہوتا رہا پھر آج ان کی اللہ سبحانہ تعالی نے سن لی اور تیز بارش ہوئی شہر کے سارے ازلہ میں بارش ہوئی آپ خود یہاں پر آئے ہیں اور نہ آپ نے کشتی استعمال کی ہے نہ میں نے کشتی استعمال کی اپنی اپنی الحمدللہ گاڑیوں میں موٹر بائکس میں آپ آئے ہیں تین روز سے مسلطل بارش ہو رہی ہے کراچی کی سڑکوں پر اب بارش کا پانی کھڑا نہیں ہو رہا میرے کراچی اور مرتضی وحاب کی شہر کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے چند گلیوں میں پانی ہیں وہاں نکاس کا عمل جاری ہے شہر کے تمام آنڈپاسس صاف ہیں پروپیگنڈا کیا گیا کہ تاریخ ٹروڑ شارع قائدین دوب گئیں خدادات کورو نے زیریاب آگئی دورہ کیا تو وہاں پانی نہیں تھا گلچنے مئمار اور منگو پیر میں مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بولے کچھ منفی لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وقت آگیا ہے کہ ذہنوں کی استفائی بھی کی جائے تسلیم کیا کہ بارش سے شہر کی سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے سڑکوں کی تعمیر میں کوتا ہی برتنے والے کانٹرکٹرز کے خلاف کارروائی کا علاہ پنجاب، بلوچستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، فیصل آباد، بہاری، بورے والا، بھکر، ملسی، جہلم، فوافظ آباد میں مزلہ دھار بارش، بلوچستان کے علاقے مچ میں سیلاب سے گیس پائپ لائن بہ گئی اٹھارہ انچ کتر گیس پائپ لائن متاثر ہونے سے کوئٹا کو گیس کی فراہمی موتل، مستون، قلات، پشین، زیارت کو بھی گیس کی فراہمی بند ہب اور بولان کے علاقے، کولپور میں، توفانی بارش، نشہ بھی علاقے زیرہ بلوچستان میں بارش کا سلسلہ یکم ستمبر تک جاری رہنے کی پیش کوئی آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور گرد و رواح میں بھی موصلہ دھار بارش وزیراعظم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا دو نکاتی ایجنڈہ جاری کر دیا گیا رولز آف وزنس انہوں سے تحترم ترمیم منظوری کے لیے پیش کیڑائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا پی ڈیوڈی کو فوری بند کرنے کا فیصلہ کابینہ کی منظوری سے پی ڈیوڈی فوری غیر فعال ہو جائے گا آسان بنا لے اس بات کو کہ جو دیشت گرد ملک دشمن ہے ان کے ساتھ تو کوئی رائط کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کے عزائم کو ناپاک عزائم پرخاک میں ملانا ہم سب کا ایک ملی ہمارا سیاسی اور دینی فرض ہے صرف اتنی بات ہے کہ جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرتے ہیں ان سے ڈائلوگ کرنا یہ بھی اپنا ایک بلکل وقت کی ضرورت ہے جو دیشت گرد ہیں جو پاکستان دشمن ہیں ان کے ساتھ ناصر کہ کوئی ڈائلوگ کا سوال نہیں پیدا ہوتا ان کا خاتمہ اس ملک کے ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے دیشت گرد اور ملک دشمنوں سے بات نہیں ہوگی ان کا صفایہ ہو جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان وزیراعظم کی زیر سدارت بلوچستان کی سیکیورٹی اور دیگر امور پر کوئیٹا میں اہم اشلاس آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر وفاقی کابینہ کے اہم اراکین سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی شرکت وزیراعظم نے کہا جو پاکستان کے آئین اور پرچم کو مانتے ہیں ان سے باتچیت وقت کی ضرورت ہے دیشت گردوں سے تو باتچیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا خاتمہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے آرمی چیف کے قیادت میں اس مرحلے کو عبور کریں گے وزیراعظم نے کہا ملک دشمن اناصر سی پیک اور پاک چین دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے بجلی کے بلوں میں سے چودہ روپے بجلی کے ریٹ کو کم کیا جائے گا شاوش مریم ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ خان صاحب کی حکومت کے خلاف خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں بیس روپیہ کے ہم کمی لے کر آئیں گے آپ اس ایک فیصلہ کی وجہ سے آج بھی آپ کی جو پیٹرول کی بل ہے جو بجلی کی بل ہے جو کانی پینے کی اشیاء کی بلے جو مہنگائی ہوا ہے وہ ایک غلط فیصلہ سے جروع ہوا ہے تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے بلاول نے بجلی سستی کرنے کے مریم نواز کے فیصلے کو دوزار بائس میں پیٹرول سستہ کرنے کے بانی پیٹے ہیں کہ فیصلے جیسا قرار دے دیا کہا پیٹرول 20 روپے لیٹر سستہ کرنے کے بانی پیٹے آئی کے ایک غلط فیصلے کی قیمت عوام آج تک مہنگائی کی صورت میں بھگت رہی ہے بانی پیٹے آئی کو لانگ مارچ اور عدم اعتماد کا خوف تھا مریم نواز کو کیا خوف ہے اب نہ تو لانگ مارچ ہے نہ عدم اعتماد یہ فیصلہ سمجھ سے بالتر ہے اگر عوام کو دو مہینے ریلیف کے چکر میں بارہ مہینے تکلیف ملتی ہے تو سولر نظام زیادہ بہتر ہے وزیر اللہ سندھ وزیر اللہ پنجاب سے ملے ہیں سستی بجلی پروگرام کا جائزہ لیں وفاق کو بھی بات کی پیش کش کہا اگر وفاق قائل کر لے تو سندھ بھی ان کے طریقے برعمل کرے گا لیکن اگر وفاق کا منصوبہ متنازق ہوا تو وہ سندھ کے پروگرام کا ساتھ دے وفاق اور سوبہ مل کر چلے گا تو عوام کو فائدہ ہوگا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کا اگلی گرمیوں میں بھی پنجاب میں بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کا اشارہ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا ریلیف کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے جنرل سولر پانلز پروگرام بھی شروع کر دیا جائے گا عوام کو بجلی کے بلز میں ریلیف پر مقالف فین کو ہونے والی پریشانی سے حیرانی ہوئی بلوں میں ریلیف دینے پر پریس کانفرنس کی گئی مقابلے بازی کی گئی بجلی میں ریلیف لوگوں پر احسان نہیں ان کا حق ہے کام کرنے اور باتیں کرنے والوں میں بہت واضح فرق ہوتا ہے پنجاب کے ہر شہری کے مسائل کا حل حکومت کی ذمہ داری ہے بجلی کے بلز میں ریلیف نواز شریف کا ویجن ہے کریڈٹ ان کو بھی ملنا چاہیے وزیراعظم کو بھی خراجے تحسین پیش کرتے ہیں ریلیف کی مد میں انہوں نے بہت مدد کی دوسری لوگ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم آگے بڑھ کر کام کر جاتے ہیں مراد علی شہ کا سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کہاستین حکومت آج دو لاکھ سولر پینل تقسیم کر رہی ہے تو بنائی کا بہران ہے بجلی کے بلزوں سے ہم سب پریشان ہیں ٹیوب بیلوں کی سولارائزیشن سے مطالق اجلاس میں کہا کہ اسکیم بنا کر چھوٹے کاشتکاروں کو سولار ٹیوب بیلز کے لیے قرض دیں گے ایوریج سولار ٹیوب بیل کی لاغت بیس لاکھ روپے ہے وزیر اعلی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا ایک اور کھڑا مشال یوسف زائی کو بھی مشاورت سے فارق کر دیا کابینہ میں ایک نیا مشیر اور تین نئے معاونینیں خصوصی بھرتی کر لیے مشال یوسف زائی سوشل ویل فیر پر مشورے دیتی تھی اعتشاہ علی کو نیا مشیر جبکہ پیر مصور غازی سحیل آفریدی اور نیک محمد کو معاونین خصوصی بنانے کی سمڑی گورنر کو بھیج دی بانی پی ٹی آئی نے پہلے کہا روپوش ریڈمہ باہر نکل آئیں اب انہیں باہر نکلنے سے منع کر دیا کہا روپوش ریڈمہ باہر آئے تو اٹھا لیے جائیں گے اس لیے وہ ابھی باہر نہ نکلیں ریالہ جیل میں بات چیز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پی ٹی آئی پر دہشتگردی میں معاونت کا الزام لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے افغانستان سے لوگوں کو بلا کر پاکستان میں بس آیا کیا بلوتستان میں دہشتگردی بھی پی ٹی آئی گروا رہی ہے کچھے میں دہشتگردی روکنا کس کی سمیداری ہے وہ ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں آٹھ ستمبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ ضرور ہوگا بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں ایک آن کی تکلیف ہو گئی بیریسٹر سیف کا انکشاف کہا بانی پی ٹی آئی کو الیکٹرک ٹوٹ برش اور مشک کے لیے ڈمبل بھیچ رہی ہیں ان کی اپنے بیٹوں سے بات چیت بھی نہیں کروائی جا رہی جیو نیوز کے پرگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کہا اگز کا جلسہ ملتوی ہونے کے بعد کارکنان نے مایوسی کا اظہار کیا خیبر پختونخواہ میں پارٹی اختلفات پر کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا پارٹی رہنماؤں کو ساتھ بیٹھائیں اور اختلفات ختم کروائیں آئی جی جیل خانجاد پنجاب نیا فاروق نظیر کا راتگاہ اڈیالہ جیل کا دورہ بانی پی ٹی آئی کی باریک پر معمور جیل عملے سے بات چیت جیل حکام سے قیدیوں زر سماعت مقدمات جیل میں انٹرنیٹ وائ فائی موبائل فون سروس اور دیگر آلات سے متعلق بریفنگ لی اڈیالہ جیل میں تین نئے افسران کی تائیناتی علی امیر شاہ ایڈیشنل سوپرٹینڈنٹ جیل راوتپنڈی تائینات آمیر فیاض بھرتی کو ڈیپوٹی سوپرٹینڈنٹ ایڈکیشن اور جماعت علی کو ڈیپوٹی سوپرٹینڈنٹ جیڈیشل تائینات کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کے آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلٹ کی انتخابات میں حصہ لینے پر یونیورسٹی میں احتجاج یونیورسٹی کو غصے سے بھری ای میلز اور پیٹیشنز موصول بانی پی ٹی آئی کو یونیورسٹی کے چانسلٹ کا انتخاب لڑنے کے لیے انتہائی غیر موضوع امیدوار قرار دیا گیا برطانوی اخبار کے مطابق پیٹیشنز میں بانی پی ٹی آئی پر کرپشن کیسز طالبان کی حمایت اور مخالفین کو حراسہ کرنے کے الزامات لگائے گئے ہیں کہا گیا کہ سزا یافتہ شخص کا آکسورڈ یونیورسٹی جیسے ادارے کے چانسلر کا الیکشن لڑنا قابلے قبول نہیں ہے چانسلر کے عہدے کیلئے انتخابات 28 اکتوبر کو ہوں گے بانی پی ٹی آئی کے حقیقت دنیا کے سامنے آیا ہو چکی بینل اقوان میڈیا نے بانی پی ٹی آئی کو ڈسکریزٹ کا لقب دیا مشیر قانون انصاف بیرسٹر اقی ملک کی پریس کانفرنس کہا برطانوی اخبار کے آرٹیکل نے بانی پی ٹی آئی کے حقیقت دنیا کے سامنے رکھے چوری کرنا بانی پی ٹی آئی کے عادت ہے بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کی آئین و قانون کی خلاف ورزی کی ہے اپنی غیر قانونی حرکات کی وجہ سے پابند سلاسل ہیں نو مائی واقعات کی تحقیقات کیلئے خیبر پختونخہ حکومت کا خود ہی انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ صبح وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ انکوائری جو جس سے کرانے کے پابند نہیں عدلیہ انکوائری نہیں کرنا چاہتی تو خود انکوائری کمیشن قائم کریں گے فیصلے کی حتمی منظوری وزیرعالہ علی امین گنڈاپور سے دی جائے گی پشاور ہائی کورٹ نے نو مائی کی تحقیقات کے سلسلے میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کیلئے خط پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا تھا گاون ازن کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ سیاستدان پوائنٹ سکورنگ کی سیاست پر پابندی لگائیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی سیاست بند کریں ایسی سیاست نہ ہو جس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے معیشت کو پیچھے چھوڑ دیا تھا بولے سیاستدان خود اس بات پر پابندی لگائیں کہ بلوچستان میں پیش آئے حالیہ واقعات پر سیاست نہ کی جائے کہا آرمی چی ایسی ایسی کے لیے کام کر رہے ہیں وزیراعظم معیشت بحالی کی کوششوں میں ہیں ایسے میں ضدورت ہے کہ ایک دوسرے پر کیچھوڑ چھالنے کی وجہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے سیاستدان ایک میز پر جمع ہو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیس آج سے راولپنڈی میں شروع ہوگا شاہین آفیدی کو ڈراؤپ کر دیا گیا ہیٹ کو جیسن گریسٹری کا کہنا ہے شاہین آفیدی ابھی باپ بنے ہیں چاہتے ہیں کہ وہ فیملی کے ساتھ وقت گزارے سپنر ابرار احمد سکارڈ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے آل راؤنڈر آمیر جمال فٹنٹ ریسٹ پاس نہ کر سکے گوجناوالا کے حلقہ ن اے اناسی میں بوٹوں کی دوبارہ گنتی نون لیگ کے زلفقار بھنڈر کامیاب نون لیگ کے کارکونوں کا جش ناتش بازی زلفقار بھنڈر نے پیچھانوے ہزار چھ سو چار ووٹ حاصل کیے پی جی آئی کے حمایت ریافتہ احسان ورک نے بانوے ہزار پانچ سو اکی آون ووٹ حاصل کیے عام انتخابات میں ان اے اناسی گوجناوالا سے احسان ورک کو کامیاب قرار دیا گیا تھا لاپتہ ظاہر کیے جانے والے افراد بلوچستان میں حملوں میں ملوث پائے گئے کل ادم تنظیم بی ایل اے کی جانب سے لاپتہ قرار دیا گیا طیب بلوچ عرف الیاس لالا ولد مولا بکش بیلا خودکش دھماکے میں ملوث نکلا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بیلا میں ایف سی کیمپ پر خودکش حملے میں طیب بلوچ کی شناکت ہو گئی طیب بلوچ عرف الیاس لالا نوشکی کا مکین تھا اسے لاپتہ قرار دے کر ایف آئی آر درش کرائی گئی تھی اس سے پہلے گوادر میں دہشتگرد حملے میں ملوث کریم جان بھی لاپتہ افراد میں ظاہر کیا گیا تھا طربت کا مکین دہشتگرد کریم جان والد فضل بلوچ پچیس مئی دوہزار بائیس کو لاپتہ بتایا گیا سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کریم جان گوادر حملے میں دہشتگردی کرتے ہوئے مارا گیا تھا امیر بالاج قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم احسن شاہ کی دوران حراست ہلاکت کے بعد اس کی ویڈیو سامنے آ گئی جیل سے ملزمان کو ملنے والی ہفتہ وار ٹیلی فون کال کی سہولت پر احسن شاہ نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ ایک ماہ کے اندر ملک سے باہر چلا جائے گا لیکن جانے سے پہلے وہ اپنے گرفتار کرنے والے کا کام کر کے جائے گا دوسری جانب خاتون نے پوچھا وہ ہے کون اس پر احسن شاہ نے بتایا کہ وہ تمہارے والد کا دوست ہے پولیس کے مطابق احسن شاہ کی اوریو کا فارنجر ٹیسٹ کرایا جائے گیا جبکہ اوریو میں جس آفیسر کو مارنے کی بات کی گئی ہے وہ آرگنائز ٹرائم یونٹ کے انسپیکٹر شکیل بٹھ ہیں احسن شاہ کو ٹی پوٹرا کام والا کے بیٹے امیر بالاج کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا اور حراست کے دوران پولیس سے مبین مقابلے میں مارا گیا تھا کراچی میں راشد منحاس روڈ پر علا دین پاک کے قریب تیز رفتار کار فٹ فات پر کھڑی گاڑیوں سے ٹکرا گئی متعدد گاڑیوں کو نقصان پہنچا پولیس کے مطابق درائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا تلاش جاری ایک سروے میں اسی فیصد پاکستانی ماں نے بتایا کہ ماں کی دودھ کی جگہ دبے کا دودھ پلانے کی تجویز ڈاکٹر، نرسوں اور اسپتال کے ایک سروے میں اسی فیصد پاکستانی ماں نے بتایا کہ ماں کے دودھ کی جگہ دبے کا دودھ پلانے کی تجویز ڈاکٹرز، نرسز اور اسپتال کے طیبی عملے نے دی تجویز دینے والے چند ڈاکٹرز و آلمولا ملک کمپنیز کی ملی بھگت سے کام کرتے ہیں کمیشن لے کر ڈبے کا دودھ تجویز کرتے ہیں ہیل سرویسز اکیڈمی کے وائس چانسلر پروفیسر شہزاد کا تقریب میں انکشاف کہا ماں کا دودھ بہترین قدرتی مدافعیت دیتا ہے ڈبے کے دودھ سے بچوں میں دل شگر اور مستقبل میں ذہنی امراض کا خطرہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے ڈبے کا دودھ بچوں کی صحت تباہ کر رہا ہے برسر روزگار پاکستانیوں کی شرح میں اضافہ تین سال کے بلند ترین سطح پر آگئی گودشتہ سروی میں پچاس فیصد حالیہ سروی میں اٹھاون فیصد نے گودشتہ ایک سال میں کسی کی نوکری نہ جانے کا کہا روزگار کھونے والوں کی شرح میں آٹھ فیصد کمی پچاس فیصد سے بیالیس فیصد پر آگئی ایپ ساس پاکستان کے سیوہ میں انکشاف پاکستانیوں میں روزگار کے تحفظ کے احساس میں استحکام آیا گودشتہ سروی کی طرح موجودہ سروی میں بھی پندرہ فیصد پاکستانی روزگار نہ کھونے کے حوالے سے پوری اعتماد البتہ پچیاسی فیصد افراد برسگاری کے خوف کا اظہار کرتے دکھائی دیئے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن دوسرے روز بھی جاری اسلامی جہاد اسکری ونگ کے سربراہ محمد جابر ابو شجار سمیت اٹھارہ فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینیوں کے گھروں کو بھی آگ لگا دی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گاہوں پر اسرائیلی حملے جاری گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید ستر سے زائد فلسطینی شہید کر دیئے جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزبولہ نے اسرائیلی فوجی باریکس کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا یر غمالیوں کے اہل خانہ کا نیتن یاہو کے خلاف احتجاج غزہ سرحدی بار عبور کر لی مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو ہمارے بچوں کو نہیں بچا رہا ہم خود بچائیں گے غزہ میں ورلڈ فوڈ پروگرام کی گارڈی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے معاملے پر اقبام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا اجلاس امریکی نائب سفیر نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کی گارڈی پر فائرنگ کا واقعہ اسرائیلی فوجی یونٹس کے دنمیان رابطے میں خرابی کے باعث پیش آیا امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ یقینی بنائے کہ آئندہ یوائن نمائندوں کے خلاف کوئی کار روائی نہ ہو امریکی سفیر نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ پولیو مہم کے داران فوجی آپلیشن سے باز رہے اور مزید ان خلا کے احکامات نہ دے گارڈی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے بعد اقبام متحدہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے غزہ میں کام روک دیا تھا روسی حملہ ناکام بنانے کی کوشش میں یوکرین کا ایف سولہ تیارہ فرنڈلی فائر سے تباہ پائلٹ ہلا یوکرینی فوج کے مطابق روسی حملے کو ناکام بنانے کے دوران ایف سولہ تیارے سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا روسی میریے کے مطابق ایف سولہ تیارہ پیٹریوٹ انٹی ایک راکھ مزائی کا نشانہ بنا یوکرین کو اس ماہ امریکہ سے دس ایف سولہ لڑاکہ تیارے میں لے تھے سن حکومت کا نیشنل گیمز میں شریک کھلاریوں کا ڈوٹ ٹیسٹ کرانی کا فیصلہ پاکستان اولمپک اسوسییشن نے پینتیسوے قومی کھیلوں کے کراچی میں نکات کی منظوری دے دی صدر پاکستان اولمپک کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سندھ اولمپک کی مشابرت سے نیشنل گیمز کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندین کے عزاز میں ایوان صدر میں تقریب صدر آصف زرداری نے ارشد ندین کو حلال انتیاز سے نوازا صدر ملکت نے ارشد ندین کے لیے اپنی جانب سے دس کروڑ روپے نام کا اعلان بھی کیا تقریب کے بعد صدر ملکت کی ارشد ندین سے ملاقات صدر زرداری نے کہا کہ ارشد ندین نے ملک کے لا تعداد نوجوانوں کی کھلاریوں کو متاثر کیا ہے وہ کھلاریوں کی فلاح و بہبود کے لیے سندھ حکومت کو پاکستان سپورٹس بورڈ کے انڈیویمنٹ فنڈ میں دو سو پچاس ملین روپے کا حصہ ڈالنے کا کہیں گے صوفی شائر بزرگ حضرت بابا بلے شاکہ ارش آج سے شروع ہوگا ارش کی تین روزہ تقریبات اتوار تک جالے رہیں گی ارش کی مناجمت سے زلہ بھر میں تعتلی ہوگی اور جیو کے اشتراک سے بننے والی فلم گلاس ورکر کے ذریعے کراچری کے سکولز میں آگاہی مہم جاری دو ہفتوں پر مشتمل مہم دا گلاس ورکر سکول ٹور کے تہر طلبہ اور طالبات فلم کے ٹریلر کے ساتھ بسے پردہ مناظر بھی دکھائے گئے فلم ڈائریکٹر اسمان گریاز نے کہا اگر دل لگا کر فلم بنائی جائیں تو اینیمیشن انڈسٹری میں بہتری آئے گی طلبہ کہتے ہیں اینیمیشن شاک کے طور پر ٹھیک ہے مگر اسے بطور کریئر متخب کرنا مشکل ہے